مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جس انداز سے اسیمبلی کی کاروائی جو ہے وہ جاری ہے اور جس طریقے سے آپ جو قانون سازی کر رہے ہیں ترمیم کر رہے ہیں جس انداز سے اس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی پارلیمنٹ کے تقدس میں کمی واقعہ ہوئی ہے میں جناب سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جتنے بل بھی آج یہاں پیش کیے جا رہے ہیں یا جائیں گے ان پر ایک آڈیننسز پر ایک ابجیکشن آیا تھا ابجیکشن یہ تھا کہ کیا جو جو ٹائم لیپسٹ ہے جن کی مدت ختم ہو چکی ہے کیا آپ ایک سیمپل ریزولوشن کے ساتھ اس کو بحال کر سکتے ہیں اگر وہ آئین کی آئین پاکستان میں اس کا ایک طریقہ کاردرج ہے تو وہ تو یا تو پھر آپ کو ٹو تھرڈ میجورٹی یہاں چاہیے ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کسی نے بھی آپ کو یہ مشورہ دیا ہے جو بھی اکل مند تھا اس نے آپ سے غیر قانونی اور غیر آنی کام کروایا ہے جس سے اس پارلیمنٹ کے اوپر ایک بہت بڑا داغ آئے ہیں دوسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا جناب سپیکر میں وہ چیزیں نہیں دورانا چاہتا جو خواجہ صاحب نے بات کیا کل جب میں کھڑا ہوا تھا یہاں پر تو ڈیپٹی سپیکر صاحب ریزائیڈ کر رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں چھے میں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کوئی منی بجٹ آ رہا ہے کوئی ڈی ٹیکسیشن آ رہی ہے مہنگائی میں اضافہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے عوام جو پہلے ہی ایک قسم کے مفلوج ہو چکی ان کی ساری زندگی ان پر مزید ظلم دھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو انہوں نے فرمایا اسی چیر نے فرمایا کہ نہیں جناب ایسا تو کوئی بجٹ نہیں آ رہا ایسا تو کوئی بل پیش نہیں کیا جائے گا جب ایسا بل آئے گا تو پھر ہم آپ کو بات کرنے کا موقع دیں گے وہ یہ بات کر کے چلے گے جب بل آیا تو آپ تشریف لے آئے اور آپ نے ہمیں بات کرنے سے روک دیا وہ وقت تھا کہ ہم بات کرتے جناب سپیکر ایک طریقہ تو یہ ہے ہاؤس چلانے کا جو اب چل رہا ہے چل رہا ہے جس طریقے سے آپ کیا سکتے ہیں جناب کہ ہمارے پاس دس بارہ میمبرز کی یا پانچ سات میمبرز کی میجورٹی یہ اکثریت ہے ہم جیسے چاہیں قانون سازی کر لیں لیکن میں آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں کہ قانون سازی کوئی پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہو رہی قانون سازی کوئی جے یو آئی کے لیے نہیں ہو رہی کمسٹرم لیگ این کے لیے نہیں ہو رہی قانون سازی آپ کر رہے ہیں پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کے لیے اور آنے والے وقتوں پر اس کا اطلاق ہوگا یہ کیسا قانون سازی ہم کر رہے ہیں کہ اس طرف سے واویلہ ہو رہا ہے کہ آپ ہماری بات تو سنیں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے یہاں سے خواجہ عاصف جو ہیں وہ پارلیمانی لیڈر نے ایک بات کی اب اس کا جواب ٹریجری بینچوں سے کیا آیا جناب سپیکر آپ خود ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہے کیا کہا ہے آسد عمر نے اس کے جواب میں آسد عمر نے کوئی جواب دیا کوئی سی سوال کا جواب دیا کیا اس ہاؤس کو وہ مطمئن کر سکے کیا آپ کی ذاتِ گرامی کو وہ مطمئن کر سکے یقینی طور پر جس کسی نے بھی ان کی بات سنی ہے اس کو آیوسی ہوئی ہوگی میں ایک چیز میں ایک لیر کرنا چاہتا ہوں میں صرف نہیں آپ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ جو یہ ایبینمنٹس آئے ہیں اس کی اوپر آپ پورا ڈیبیٹ کروائیں گے اور وہ سنفیر کے پیٹیشن آ جائیں گے میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ہاؤس کا جو ہے وہ محول خراب ہے کبھی بھی نہیں چاہوں گا لیکن یہ تو میں بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت وقت کا جو طور طریقہ ہے وہ اتنا اوبجیکشنیبل ہے وہ اتنا ناقابل برداشت ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں آپ کو بھی انہوں نے مصیبت میں ڈال دیا ہے وہ سکتا ہے کہ آپ چاہتے ہوں کہ یہ ہاؤس اچھے طریقے سے چلے قانون کے مطابق چلے اصولوں کے مطابق چلے پارلیمانی پریکسز کے مطابق چلے لیکن یہ نہیں چلنے دیتے یہ وزراء کیونکہ نہ ان کے پاس تجربہ ہے اور نہ ان کو وہ جو پارلیمانی دانش ہوتی ہے وہ ان کے پاس ہیں یہ کیا کرن ان سازی کریں گے کہ اٹھ کے توتے کی طرح پڑ دیتے ہیں نہ کسی کو سمجھ جاتی ہے کیا ہے نہ ان کو سمجھ جاتی ہے اور جب ہم جواب مانگتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پوزیشن ہے ہم پاکستان کے عوام کو جواب دے ہیں ہیں تو آپ بھی جواب دے لیکن شاید ان کو سمجھ لگی ہے کہ اب عوام کے جو پاکستان کے عوام ان کے ساتھ نہیں تو یہ ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں یہ ان کی مشکلات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں مجھے بتائیں جناب سپیکر ملک میں مہنگائی ہے یا نہیں کس کو لوگ کہیں گے کہ میں مہنگائی کنٹرول کرو حکومت کو کہیں گے نا ہم بھی حکومت کو کہیں گے کہ دیکھیں ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے یہ آگے سے کیا کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ارے بھائی چلو اگر ہماری وجہ سے ہے تو اس پر بیعث کرو نا آپ نے ساڑھے تین سال ضائع کر دیئے اسی طرح تانے دے کر الزمات لگا کر اور پریکٹیکلی امبلن جناب سپیکر حقیقت یہ ہے کہ یہ حکومت ہر محاذ پر فیل ہوئی ہے اور یہ جو مزاق کر رہے ہیں نا اس پارلیمان کے ساتھ جو پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کی دانشگاہ اس کے ساتھ یہ مزاق کر رہے ہیں اس کی توقیل میں اضافہ نہیں بلکہ اس کی جو ہے بے عیسٹی کرنے چاہتے ہیں یہ لوگ تو میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ پاکستان کے بائیس کروڑ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں جب آپ ان کے ہتھے جڑے گے نا الیکشن میں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو دن میں تارے دکھائیں گے دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا سر جناب سپیکر آپ سے میری یہ گزارش آپ میں بڑا تحمل ہے آپ پہلے بھی سپیکر رہے ہیں جب یہ بے شک شور کر تیری حکومت یہاں سپیکر آپ کے پہلے بھی تھے حکومت ان کہتی ہے ہمیشہ کہ آپ بلڈوز کر دو جلدی کر دو یہ پہلے سوئے رہتے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے کون کون سے آرڈیننسز لیپس ہو گئے ہیں پھر جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ آپ کو استعمال کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا قبی فیل ہے کہ جو تسٹروڈین آف دی ہاؤس ہے اس کے کندے پر آپ بندوق رکھ کر چلانا چاہتے ہیں اس کی میں سمجھتا ہوں عزت کم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو میں ان کی اس بات کی مضمت کرتا ہوں کہ یہ سپیکر کو کنٹروورشل کرتے ہیں کل اگر آپ کے خلاف کوئی تحریک اٹھتی ہے اس کے ذمہ دار یہ ہوں گا آج اگر محمران کوئی اگر تحریک نکام بھی ہوتی ہے جناب علاہ وہ آپ کی عزت میں اضافہ نہیں کمی کرتی ہے جس سپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد آتی ہے تو یہ مجبور کرتے ہیں آپ پوزیشن کو کہ ہمارے سپیکر کے خلافت میں اعتماد کرو یہ اس در کے لیڈروں کو گالیاں دے کے مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈروں کو گالیاں دو جب یہ نواز شریف کو گالی دیتے ہیں جب یہ درداری صاحب کے خلاف عرضہ سرائی کرتے ہیں ان کا مقتد یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو گالی دھو یہ ہے ان کی سیاست جی وائنڈ اپ کر لیں جناب سپیکر میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں جناب سپیکر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ساڑھے تین سال میں تیل کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا گیس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا کھانے پینے کی اشیاں میں کتنا اضافہ ہوا لوگوں کی قیمتیں خرید کتنی کم ہوئی یا کتنی بڑی کیا اس پر ہم بات نہیں کر سکتے جناب سپیکر کیا آپ ہمیں لوگ دیں گے کہ اگر ہم باہر جاتے ہیں تو لوگ فریادی بن کر ہمارے ساملے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ قومی اسیمیلی کے ممبر ہیں آپ ہمارا مسئلہ کیوں نہیں اٹھاتے کیا ہم ان کو یہ کہیں کہ ہمارا پالا ایک ایسی حکومت کے ساتھ پڑ گیا ہے جن کی کوئی سمجھ ہے نہ بوجھ ہے اس لیے میں آپ سے نہ تجربہ ہے جناب سپیکر میں صرف آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا نیوٹرل کردار ادا کریں اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ہمیں جس نظر سے آپ ادھر دیکھتے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت نظروں سے یہاں دیکھیں ہم بھی آپ کے ممبرز ہیں یہ تقریباً فیفٹی فیفٹی ہم لوگ آخر میں جو میں گوش بزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے عوام کی کمر بلپل ٹوٹ چکی ہے میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی خواہ وہ امیر ہے خواہ وہ گریب ہے خواہ وہ کسان ہے خواہ وہ لیبر ہے خواہ وہ مزدور ہے خواہ وہ دکاندار ہے خدا کی قسم جہاں ہم جاتے ہیں وہ کھڑا ہو کر اس حکومت کو بدوائیں دیتا ہے لیکن ہم سے بھی یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اس کی باتیں ادھر آ کر بتائیں نہیں جناب اللہ سن لے ذرا اب مجھے یہ بتائیں میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ جناب وزیر خزیر خزانہ آ کر کہتے ہیں کہ اتنا ملک میں واویلہ مچا ہوا ہے اتنے اتجاج ہو رہے ہیں غریب رو رہا ہے لوگوں کے چولے تھنڈے ہیں تو میں آیا ہوں میں آیا ہوں اور میں قیمتوں میں کمی کرنے کے لیے آیا ہوں میں لوگوں کو کوئی بہتری کا سماح لینے کے لیے آئے ہوں یہ تو ٹیسٹ لگانے کے لیے آگے آئی ایم ایف سے لیں کر دیں لیکن پاکستان کے غریب عوام کا بھی تو خیال رکھیں جن کی ہڈیوں سے بھی آپ نے جو ہے ہر چیز نچوڑ کر رکھتی ہے تینکیو جی تینکیو آسد محمود صاحب پلیز جی وائیڈ اپ کر لیں آپ نے بھی جانا ہے آپ نے حلقے میں پر یہ ظلم ڈھانا جائز ہے پاکستان کے تباہ حال عوام کو مزید تباہ کرنا جائز ہے تو پھر آپ قانون سازی کرائیں ورنہ مہربانی کر کے یہ واپس میں ساری کرویں اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ بامسوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر